پشاوری چپلی کپاپ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ کیمہ لے لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے سٹینڈر میں ڈال دیا اور دو سے تین مرتبہ اس کو باریک پیس لیا آپ چوپر میں پیس سکتے ہیں سل میں پیس سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے ایسے آپ پیس لیں اس طرح سے یہ بالکل ہمارے اوپر فائن دیکھیں یہ ہمارے سامنے آگیا ہے یہ دیکھیں اس میں تقریباً 20 فیصد فیٹ ہے جو کہ اس کپاپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس میں میں ایک ٹی سپون دھر کے نمک شامل کر دوں گی اور اسے آٹ سے دس منٹ تک جیسے آٹا گھونتے ہیں اس طرح سے مکس کرتے ہوئے اچھی طرح سے ملان ہوں گی لگاتار ایسے ہاتھ سے مکس کرتے ہوئے اس طرح سے تقریباً میں یہ کر لوں تو پھر میں ایسے پانچ منٹ کا سٹے دوں گی پھر باقی کے ہم اس کے اندر مسائلے ڈالیں گے جیسے میں امڈانتی رہوں گی ایسے میں آپ کو بتاتی رہوں گی اس طرح سے ضرور آپ فالو کریں بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کھا بلتا ہے اس طرح سے یہ میں کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں کیمے گوچی طرح میں نے نمک کے ساتھ مسائل لیا تھا اب اس کے اندر ایک پیاس میڈیم سائز کے اس کو چوب کر لیا لسن ادرب ایک ٹی سپون اور یہ انار دانا ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کو میں نے دھو کر پیس لیا اور یہ دیکھیں دھنیا مسائلوں میں سابت ایک ٹیبل سپون بھر کے کچھری پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے پہلے ڈالا دردرا کٹا ہوا بھونا ہوا زیرہ ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون حلدی اور اجوائن ساس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بسم اللہ الرحمن 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 سب سے اچھی مکسنگ ہافت سے ہوتی ہے اچھی طرح میں جیسے آٹا گھونتے ہیں اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر لنے کے بعد اب میں اس کے اندر مگئی کا آٹا شامل کروں گی یہاں پر آپ چنے جو ہوتی ہیں بھولے ہوئے اس کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو اسل ریسپی آس میں مگئی کا آٹا ہی شامل ہوتا ہے چار پیبر سپون یہ آٹا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ بائیڈنگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹڈ مزے کیسے بنتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد پتہ چلے گا اگر اور ضرورت ہوئی تو ایک سے دو ٹیبل سپون ہم اور آٹا اس میں شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس مکسٹر میں اور آٹی کی ضرورت نہیں پڑی یہی کافی ہو گیا ہے صحیح ہے بیسٹ ہے اب اس کے اندر میں ایک انڈہ توڑکرٹا شامل کر دوں گی ایک گھنٹہ تقریبا میں نے مرینیٹ کیا اس کو اور پھر اس کو میں نے رکھ دیا تھا اب میں فرائی کروں گی تھوڑا تھوڑا پورشن جتنی ضرور تھا اتنا اس لحاظ سے لے کر میں اس کے کباب بنا لوں گی دو کفتوں کے بنابر ہم اس کا بیٹر مٹیریل اٹھا لیں گے اور کباب کی شیپ دے لیں گے اس طرح سے میں بنا کر پلیٹ میں رکھ لوں گی اور پھر یہ میں تبے پر ڈال دوں گی اٹھا کر یہ دیکھیں تبے پر میں نے ڈال دی ہے اب اس کو تقریباً میڈیم ڈو لوگ خلیم پر 3-4 منٹ سائٹ سے اور اسی طرح دوسری سائٹ سے کر کے رنگ کلر چینج ہو جانے تک اس کو میں اچھی طرح سے شیک لوں گی پاکہ یہ اچھی طرح سے گل بھی جائیں اور مہتی ٹیسٹی بنے گی انشاءاللہ چبلک باب کی ایک اور ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے لیکن وہ بلکل ہی ڈیفرینٹ ہے یہ ڈیفرینٹ آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ بھی دونوں سائیکے میں لا جواب اس طرح سے آپ ضرورت نہیں انشاءاللہ تالہ آپ کو پسند آئے گی سوڑی دیریئے ہو جائے تو پھر اپلوڈ دوں گی دیکھیں کلر ہمارا چوز ہی ہو رہا ہے آتا بیون ہمیں اس کو پھلت لیں گی اسی طرح یہ دوسرا ہی کر لیں گی موسیقی اب ایسے ہی چار میند اچھی کریں گے اس کو اس حید سے بھی پکا لیں گی اور اس طرح سے میں نے یہ تیار کرنی ہوں گی باری باری جو جو کر کے میں اس کو تک لیں گی انشاءاللہ تالہ تیار ہو جائیں گے جلد پچھڑ میں سرف کروں گی اس سے آپ ضرور بنائیں آپ کو ضرور پسند آئیں گے یہ دیکھیں خوڑا سا میں اس کو پریس کر کے لئے سکاؤں ہوں تاکہ چکرہ ہمیں اندر کا سٹینڈن ہو جائے اور جو تیار ہو جائے ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہمارے چپلی کباب بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت چیزی اور مزے کی ریسپی امید آپ کو میری رسپی بھی پسند آئیے اگر آپ کو پسند آئیے تو پسند آئیے تو سبسکرائب کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر دیں ریسپی بھی میں اللہ آفیر سیماان اللہ لہذا اور سبسکرائب